کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی ہم انہیں پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اسے پنجاب کے لیڈر ہم انہیں نہیں سمجھتے ہیں ہم نے ان سے علاق کیا ہے پاکستان کی لیڈر سمجھ کر ہم ان افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکچ جو انہوں نے ہم سے بات کر رکھیے اکھٹے پیکش اناؤنس کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا نہ کہ وہ اور اپنے ساتھ بھلے چاروں صوبوں کے حضرحالہ کو بٹھا لیں اپنے کوالیشن پارٹنر کو بٹھا لیں لیکن اگر یہ ہوا کہ بھئی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے ہمیں بول دیا جائے کہ جو یہ وہ بول نہیں دیا جارہا لیکن میں ویسے ایسی ایسیوم کر رہا ہوں کہ بھئی ہم سنسلوالوں سے بات کر لیں تو یہ نہیں چلے گا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان میں جو سبسٹی دی جاری ہے جو بڈلی کی بل کم کیے جا رہے ہیں وہ ایک چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے ہیں تو چودہ روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے آپ سے پنجاب کے وزیراعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے تو یہ نہ کریں ہم اس کو رد کرتے ہیں پنجاب میں چودہ روپے کیوں کم ہوئے ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ نے اپنے قد کو چھوٹا کیا ہے تو وزیر آدم پاکستان صاحب جو بھی ابھی تک ہم سے وہ بات کرتے رہے ہیں ان کی ٹیم اس چیز کے اوپر کامبرومائز رہی ہے یہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ ہماری وزارت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کون سی وزارت دے دی ہم نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی ہے آپ نے ہمارا شیئر کیا تھا آپ نے ہمیں دیا کیا اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی لیکن یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تو عوام کا مسئلہ ہے یہ تو چوبیس کرنے لوگوں کا مسئلہ ہے تو ہم کل یہ سندھ کے اور پورے پاکستان کے لوگ آپ کی پریس کانفرنس دیکھ کر ہمارے اندر بڑے لٹو پھوٹ رہے ہیں ہمارے دلوں میں ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا آپ پنجاب میں اناؤنس کر رہے ہیں چودہ روپے بیجلی کے بالکم تو ہم کون لوگ ہیں پھر پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں سورش کی ہو رہی ہے ملک میں ایسی بات کی ہو رہی ہے آپ اپنے عمال دیکھیں اپنی جو ہے وہ کنڈک دیکھیں بہت ہی غلصین تھا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں ریکفیس کرتا ہوں بہت ہی مہتبانہ اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ وزیر آدم صاحب بہت فورت کمنگ تھے ان کی ٹیم بہت فورت کمنگ تھی لیکن بھئی ایسے پنجاب کے لیے نہ کریں پورے پاکستان کے لیے کریں اور ہمیں یہ انڈسٹیننگ دی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی بھئی ایک سپورٹ کہ اگر کوئی جگہ پاکستان میں ہے تو وہ کراچی ہے کیونکہ اس کے پورٹ کے وجہ سے اگر بہار کے کوئلے کو لاکر بجلی بنانے کی کوئی سب سے سستی جگہ بنتی ہے تو وہ کراچی پورٹ ہے عجیب بات ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر دور جو ہے وہ کول کا پلانٹ لگا رہے ہیں سہیوال میں اور امپورٹیٹ کول کا پلانٹ ہے بہار سے کوئل آئے گا کراچی کے پورٹ پر ایک ہزار کلومیٹر جائے گا وہ وہاں کوسٹ آپ کو دیکھیں اس کی اور وہاں بجلی بنے گی ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیوں فیصلے کی ہیں یہ والے لیکن اب خدا کے واسطے ان تمام عینقوں کو اتار کر ملک کو ایک دیکھیں ایک بنائیں ہم نے بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی سپورٹ کی ہے ہمارے ایم پی ایز نے ریزولوشن جمع کرائے اس آئی پی پیس کے بجلی کے وصلے کے حوالے سے پورنشل اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں ہم نے بات کی ہے ٹینڈی میں ہم نے بات کی ہے اور ہم نے وزیراعظم سے وزیر سے اور آپ کے ذریعے جو بھی ہم نے متحط دفعہ نیپرا سے ان سب سے ہم نے بات کی اور ہم نے کوئی ایکسٹرارڈنری بات نہیں کی جو جائز بات کی سب نے ایکسپ کیا اگری کیا ہمارے پوائنٹ تو ہم فل فور پورے ملک میں ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں چودہ روپے جو پنجاب میں بلوں پہ کم کیا گیا ہے وہ چودہ روپے جو پورے پاکستان میں بلوں پہ کم کیا جائے ہم وہ لوگ ہیں کراچی خاص طور پر وہ شہر ہے جس کی ریکاوری پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے